کل کسی ایڈمن نے مجھے ملایا کسی کو رات کے ٹائم دیکھ صبح چھ بجے صبح چھ بجے اب یہ انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں کہتا ہوں نا کہ پھوکوں کی دنیا سے نکلو اور پڑھنے کی دنیا میں آؤ پھوکوں کی دنیا سے نکلو پڑھنے کی دنیا میں آؤ یہ اس کی مثال ہے یہ کلپ اس کی مثال ہے چیز یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں ایک خاتون نے ان کے بچے سپیشل نیڈز اس کا بچہ ہے ان کا بچہ ہے سپیشل نیڈز اور جو ہے کیا کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا قرآن پڑھنے تھی اسی کمرے میں انہوں نے قرآن پڑھ کے پھوک مار دی اور بچہ بگڑ گیا پھر انہوں نے ایڈوین کو رابطہ کیا میں نے کہا کہ ان کو کلپ بھیجو بار بار کہ پھوکوں کی دنیا میں نکلو پڑھنے کی دنیا میں آؤ میں نے باجی کو ایک بات کہی کیونکہ رمز کی بات تھی کیونکہ یہ پھوکوں کا جو سسٹم ہے نا مجھے سمجھ میں نہیں آتا مجھے سمجھ میں بالکل نہیں آتا میرے کوئی کانٹ کمپرینڈ اٹھ ٹھیک ہے نا یا تو پھوک ایسی ہو اختر مہت شاہ علابدی کی میرے اببہ والی کہ وہ پھوک تو بہت دور کی بات انہوں نے ہاتھ ایسے کیا آدمی کے لائٹ گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا وہیں کے وہیں اس کی روح قبض ہو گئی پھر جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو پھر وہ ہوش آگیا اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولا تو پھر اس کو ہوش آگئی اس طرح کی ہو تو ورنہ یہ کہ سب بیکار ہے سب ڈھونگ ہے سب تماشا ہے now the thing is کہ کیا کہتے ہیں میں نے ان کی تھوڑے سی پارٹی کی میں نے کہا کہ اس کے بجائے آپ نے پھوک مارتے آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں اس بچے کے لیے دعا کرتے ہو سکتا ہے وہ قبول ہویا تھی کیونکہ جب یہ قبول ہوئی ہے پھوک ماری بگڑ گیا تو پھر وہ بھی قبول ہو سکتی تھی چپ ہو گئی بچاری پریشان تھی میں نے کہا ابھی دس منٹ دے تو ٹھیک ہو جائے گا پھر میں نے پھوک ماری پھوک پھوک نہیں ماری میں نے کہا ابھی دس منٹ دے تو ٹھیک ہو جائے گا پھر وہ ٹھیک ہو گیا ہوگا دوبارہ بڑھنا کیا کہتے ہیں ایڈمن کنیک کر دیتا ہے پھوکوں کے دنیا سے نکلو پڑھنے کے دنیا میں آؤ یہ میں سب کو کہہ رہا ہوں